تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم دوستو آخر کار پاکستانی ٹیم کو ایبی ڈی ویلرز مل گیا کمال کی ہٹنگ زبردست بیٹنگ اس کلالی کی بیٹنگ آپ دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ کیا اسے ایبی ڈی ویلرز کا نام دینا چاہیے یا نہیں دوستو ویسے تو پاکستانی ٹیم میں آج کل نئے نئے کلالی آ رہے ہیں پاکستانی شاہین کا دورہ زمبابے جاری ہیں اس سیریز میں پاکستانی ٹیم مشکلات کا شکار ہیں جیسے کہ ہم نے سوچا تھا کہ ہمارے نئے چہرے کچھ بڑا کر پائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا درحال اس سیریز میں ایک ایسا چہرہ سامنے آ گیا ہے جس نے سب کو حیران کر دیا دوستو سکرین پر آپ جس کلالی کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کلالی کا نام امیر یوسف ہیں امیر یوسف نے گدشتہ روز دبردست اور حیران کل بیٹنگ کر کے سب کو حیران کر دیا چکے اور چودہ چوکے شامل تھے امیر یوسف کا سٹرائک ریٹ ایک سو اکیس اشاریہ بیالیس رہا پاکستانی ٹیم نے اس میش میں نو وکٹو کے نقصان پر دو سو پیچانوے رز بنائے جواب میں زمبابی نے سنتالیس آور میں تین وکٹو کے نقصان پر دو سو نیدانوے رز بنائے اور پاکستان شاہین کو شکست دی دوستو اب آپ بتائیں کہ امیر یوسف کی یہ زبردست اننگز آپ کو کیسی لگی کیا امیر یوسف کو پاکستانی ٹیم میں موقع دینا چاہیے کیا امیر یوسف مستقبل قریب میں پاکستان کا نام روشن کر سکتا ہے یا نہیں اپنی قیمت رائے کے ظہار نیچے کومنٹ سیکشن میں لائز ملکے اور کرکٹ سے متعلق ہر قسم کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گنٹی کے بٹن پر بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کی نیٹفیکشن ملتی رہیں شکریہ شکریہ